موسیقی دو ہزار دس میں لاہور کی امام بارگاہ کربلہ گامشاہ کے باہر یکے بعد دیگرے تین دھماکے ہوئے دھماکوں کے نتیجے میں چالیس افراد شہید اور ایک سو نوے زخمی ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے شہر کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا کربلا گامشاہ پر ہونے والے دھماکے کی وجہ سیکیورٹی کے ناکس انتظامات بنے دھماکوں کی ذمہ داری کال ادم لشکر جھنگوی نے قبول کی جبکہ اس وقت کی حکومت نے دھماکوں کی مضمت کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم تو دے دیا لیکن یہ حکم بھی صرف کاغذوں تک ہی محدود رہا حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا گیا لیکن آج پانچ سال گزر جانے کے باوجود بھی متاثرین غم میں نڈھال ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں یہ جنگ چودہ سو سال سے ایسی شیطانی قوتوں کے ساتھ جاری ہے اے ازرائیل میری تلاش میں مت پھرنا صفے عذاب پہ ملوں گا وہیں سے لے جانا سربرا کے نہ ہوتے ہوئے جو ایسا لگا کہ زمین جو ہے وہ پیروں سے کھی سک گئی ہے یہ حقیقت ہے پروگیم ہم لوگ میزبان احمد عمران خان آج نو محرم ہے اور نو محرم کی تاریخ یہ ہے کہ نوازہ رسول کربلا کے مضافات میں آ چکے تھے حق و جنگ کا آخری مارکہ جو کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور آج کی شام نوازہ رسول نے یزیدی افواج سے مسلحت کے لیے ایک رات کا وقت مانگا تھا کربلا میں معصومین کے لیے پانی جو کہ سات محرم کو بند کر دیا گیا تھا اس پانی کی قلت اور کمی کی وجہ سے پیاس کی شدت نو محرم کو عروج پر تھی نوازہ رسول ایک طرف اپنا خاندان معصوم کمسن بچے اور دوسری طرف ظالم قاتل پیاس کس طرح سے مقابلہ کیا یہ تو وہ جانے یا ان کا خدا لیکن آفرین ہے نوازہ محمد پہ کہ جس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور اس جہالت اس ظلم کے خلاف جہاد کیا کہ رہتی دنیا تک سنیر حروف میں یاد کیا جائے گا حضرت امام حسین کی یہ تحریک اور یہ قربانی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم اپنی رہتی زندگی کے اندر ظلم کے آگے اپنا سر نہ چکائیں آج کے دن ہم آپ کے سامنے کربلا گامشاہ پات سال پہلے اکیس رمضان المبارک کو جو دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں چالیس کے قریب لوگ شہید ہوئے ان خاندانوں پہ کیا گزری ان خاندانوں میں سے تین خاندانوں کی آدمی کی ملاقات کروائیں گے چار سالہ اسمت رزوی، احسن عباس اور رانہ علی رضا تین چودہ جن کے گھر والوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان کے پیاروں کے جانے کے بعد ان کی فیملیز کی کیا گیسیات ہیں ان کے قتل ہم کے حوالے سے یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں چار سالہ معصوم اسمت رزوی جو کہ اکیس رمضان اس حادثے کا شکار ہوئی آج اگر حیات ہوتی تو وہ بچی نو سال کی ہوتی اور اس بچی کا گھر میں وجود اس کے ماں باپ کے لیے کتنا معنی خیز ہو سکتا تھا جو اس کی فیملی سے جا کے ہی پوچھتا ہے چار سال کی عمر میں اس بچی کو بے موت مار دیا گیا ایرسپیکٹیو کہ اس کا مذہب کیا تھا اس کا فقہ کیا تھا اس کے ماں باپ کا عقیدہ کیا تھا اس بچی کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا کسی بھی مذہب کے اندر اس کی گنجائش قطن نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا مذہبی انسان بھی اس کی تعوین ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا اس بچی کو قتل کیا گیا اور اس کے بھائی کو اس کے دو سال بڑے بھائی طیب کو بری طرح زخمی کیا گیا یہ بچہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا یہ کہاں ہے اس کی بہن کی طرح مخمسے کا اندازہ لگائی ہے پیرنٹس کا ماں باپ کا کہ ایک بیٹی کا جستخا کی لاش ہاتھوں میں ہو اور دوسرا ملنا رہا ہو وہ تکلیف ماں باپ محسوس کر سکتے ہیں طیب اس دن کی کچھ یاد ہے آپ کو جی یہ ہے میں اپنی ماما کے ساتھ آگے جا رہا تھا تو میرے مامو نا ہم سے آگے تھے مامو اور یہ میری بینڈ اسمت تو اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہتے ہیں دہشت کر دیا تھا اس نے میری بینڈ اس کی طرف دیکھا ایک دم سے وہ پھٹ گیا بوم آپ نے بھی اس کو دیکھا نہیں بس وہ آگے مو تھا میں نے بس پیچھے سے دیکھا تھا انہیں جاکیٹ پھینی رہی تھی وہ میری بینڈ کی ڈیڈ بڈی سامنے پڑی تھی اور میرا یہ سارا یہ یاد ہے آپ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاں دی طیب درہ والد کو مائک دو اپنا زشان جب یہ دھماکہ ہوا آپ کہا تھے میں ان سے کچھ چند قدم پیچھے تھا تقریب بل پندرہ قدم پیچھے تھا آگے تھا میں کچھ میرے ہاتھ میں تبرک تھا میں کچھ لوگوں میں دینے میں تقسیم کر رہا تھا اور اتنے میں یہ مجھ سے ان کا گیہ پڑ گیا پندرہ بیس قدم آگے اور اتنے میں وہ بلاسٹ ہو گیا بم بلاسٹ ہو گیا اور جیسے وہ دارہ خالی ہوا اور اس میں مفترک ڈیڈ باڈیاں نظر آئی میری نظر میری بیٹی کے اوپر پڑی اس میں ریزی بیر اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ ڈیڈ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی وہ دہشتگر تھا جو گھڑکا تھا جوان بچہ تھا غالباً اور اس کی وہ تین ہی سو میں پڑا ہوا تھا آپ کہہ رہے ہیں وہ جوان لڑکا تھا ہاں جی وہ تقریباً جوان سے مراد گیا کہ بیس کے قریب تھا اٹھارہ بیس کے درمیان آپ بھی وہیں پہ تھی جب یہ نہیں میں گھر تھی ہر سال جاتی تھی پتہ نہیں کیا وہ میں گھر رہ گئی اچھا جب گھر آئے پتہ لگا آسمت شہید ہو گئی ہے یہ وہیں تھے مجھے یہاں پتہ چلا کسی ہمسائے نے بتایا آنٹی آپ کی پوتی ایک شہید ہوئی ہے میں تو بڑی پریشان ہوئی اتنی تکریب پھر ہستا جا پتہ لگا کہ یہ سارے زخنی ہو گئے ہیں پھر میری بہت بری آلت آپ کا جب یہ پوتا گھر آیا تو اس کا زخم دیکھ کے انہوں نے یہ زخم اس کا دکھایا ہی نہیں مجھے یہ سختہ لے گئے مجھے نہیں دکھایا میں دوسرے دن گئی ہوں تو اس کی بہت بری آلت تھے اس میں اور اس تصویر میں بڑا فرق ہے حضرت کی ابھی بھی جو ہے اس درجہ قیامت تو ایک دوسرے کے اوپر مختلف فرقوں میں کرنے کے بعد لوگ سکون کیوں نہیں پا رہے ہیں اتمنان کیوں نہیں آ رہا جبکہ پتہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کلیرلی قرآن میں ہے کہ نہاک انسان کو قتل نہیں کرنا اس کی معافی نہیں ہے اس کے باوجود کرتے ہیں دیکھئے یہ امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور جناب رسول خدا کو ان کی بلا عدد کی آمد کے اتغادی گئی آپ جناب فاطمہ کے گھر آئے آپ کی گود میں جب امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا تو آپ نے چہرہ مبارک دیکھا اور پھر اس کے بعد تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ رسول خدا نے رونا شروع کر دی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جناب فاطمہ بے چین ہو گئے کہ بابا خوشی کے بجائے آنسو بہار ہیں آپ نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہوئی تو جناب رسول خدا نے بتایا بیٹی مجھے اپنے بیٹے کی آمد کی خوشی بھی ہے اور ساتھ مجھے جبرائیل یہ اطلاع دے کے گئے ہیں کہ یہ بچہ کربلا میں بوکھا پیسہ مارا جائے گا تو مطرم یہ جنگ چودہ سو سال سے ایسی شیطانی قوتوں کے ساتھ جاری ہے وہ اپنا کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم ہی اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں گے آپ کتنی دیر کے دھماکے کے بعد وہاں پہنچے مجھے جیسے ہی پتا چلا پھر میں رک نہیں سکا تقریبا کوئی آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں ان کے قریب پہنچ گیا باپنے بھائی کے کیا دیکھا پھر آپ میں نے وہاں جو عالم دیکھا وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا میں ڈیڈ بارڈیز تھی میرے بھائی یہ لا پتا تھے میں نے پوچھا وہاں سے لوگوں سے انہیں نے بتایا جی کچھ ہم نے بارڈیز کو میو اسپیٹل منتقل کیا ہے کچھ کو گنگا رام منتقل کیا ہے تو سب سے پہلے میں گنگا رام پہنچا اور وہ میو اسپیٹل سوری پہنچا وہاں میں نے جب ڈیڈ بارڈیز پوچھا ریسیشن سے انہوں نے بتایا جی دے رہے ہیں وہیں پہ یہ مجھے میرا بھائی ملا جب تو یہ بہت بری عالت میں تھا اس قدر صدمے سے یہ نڈال تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس نے پھر جب مجھے یہ بتایا کہ بھائی جن اسمت تو شہید ہو چکی ہے لیکن تیب بھی شدید زخمی تھا اس کا کچھ پتا نہیں چل اس نے مجھے جب اس کی کیفیت بتائی تو میں اس قدر انجیدہ اتنا مجھے غم آیا اس وقت کہ یاللہ پاک میرے بھائی کو صدمہ نہ دینا ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ اس بچہ وارڈ جو ہے وہاں پتا کیا جائے تو پھر وہ میں جب بچہ وارڈ میں گیا وہاں دو نوجوان میں ان کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا خدا انہیں سلامت رکھے وہ اس کے پاس تھے اس کو فسٹے دلانے میں وہ ڈاکٹروں کے ساتھ تاون کر رہے تھے بس پھر میں نے جب پاس گیا اس کو میں نے پہچانا ہے تو ان نوانوں نے یہ کہا کہ جی آپ کا کیا لگتا ہے تیب ہوش میں تھا تیب ہوش میں تھا یہ بہت بہادر ہے بہت بہادر ہے اتنا ہوسرا مند میں نے بچہ نہیں دیکھا وال بیرنگ اس کو لگے ہوئے تھے اس وقت جب میں گیا ہوں سر پہ یہ اس کا عیسہ کھلا ہوا تھا یہاں تک جی سکن کھلی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ زخم بہت بڑا تھا سینے پہ اس کے پائلٹس لگے ہوئے تھے جو بعد میں رموو کیے گئے آپریشن کر کے بال بیرنگ سارے ریکاور کر لیے گا نکال لیے گا اندر سے اس میں دو رہ گئے ایک آنک کے پیچھے ہے یہ جو یہ ہوتا ہے آئی بال کے پھر ایک اس کے سینے میں ہے یہاں سے گیا اس کو تو وہ نہ نے کہا یہ بے ضرر ہے نقصان نہیں دے گا اگر آپ کبھی محسوس کریں تو فوراں آئیے گا ہم اس کو اپریشن کریں گے نکال دیں گے ایک اس کے سینے میں ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا ہی کہ یہ اور میں اس کا بد جنب ہو جا سمجھتا ہوں اپنی والدہ کی دعائیں سمجھتا ہوں یقیناً مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے لیکن یہ بات وہ لوگ نہیں سمجھیں گے جن کے اندر ابلیس نے آگ لگائی بھی ہے کیونکہ جس دوزق میں وہ جل رہے ہیں وہ ہر ایک جان کو اس دوزق کے اندر جلانا چاہتے ہیں ایک خاندان ہے جس نے اس قیامت سغورہ کو وٹنس کیا ایک اور خاندان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہے اے ازرائیل میری تلاش میں مت پھرنا سفے عذا پہ ملوں گا وہیں سے لے جانا سربرا کے نہ ہوتے ہوئے جو ایسا لگا کہ زمین جو ہے وہ پیروسکی سک گئی ہے یہ حقیقتا نہیں ناظرین قدرت کا کھیل بڑا سمپل چاہ ہے قدرت اپنے اچھے انسانوں کو امتحان میں ڈالتی ہے جبکہ برے انسانوں کو عذاب میں ڈالتی ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا امتحان کربلا میں لیا گیا جس میں پانی تک کی نعمت بند کر دی گئے ان کے لیے اور وہ اس امتحان سے سرک روح ہو کر گزرے آج میرا ملک اور میری قوم ایک عذاب سے دوچار ہے کچھ لوگوں کے لیے امتحان بھی ہے شہید رانا علی رضا اسی امتحان کی نظر ہوا اور یکم سیپٹیبر دوہزار دس کو گامشہ دھماکے میں یہ بھی اس جہان سے کوچ کر گیا اس شہید کی فیملی اس کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رہتے ہیں حسین علی آپ سے کتنے بڑے تھے سب سے پیٹے تھے میں سب سے چھوٹا ہوں علی رضا کی کچھ ہیں میموریز آپ کے ذہن میں بہت سی ہیں اب کچھ حرثے سے ہمارا ٹائم زیادہ تر ہمارا کٹھے ٹائم سپینڈ ہوتا تھا بہن کو دیجے گا مائک بھائی کی حیثی سے علی کیسے تھے آپ کی لائف میں ہمارے لئے ظاہر ہے بڑے بھائی تھے تو ان کی سوچ بھی اس طرح کی تھی بہنوں کے لئے ہمارے ساتھ کافی زیادہ تھے مطلب سے بہنوں کے لئے حاصل سے اور گھر کے اندر کس قسم باتیں کیا کیا کرتے تھے کیا خواہشات تھے ان کی باقی لائف کو لے کے اپنے بہن بھائیوں کو لے کے ہاں جی ان کے پہلے یہی تھی اس کے اوپر رسپونسیبیلیٹی تھی کہ اپنی تینوں بہنوں کی اس نے پہلے شادی کرنی ہے اس لئے آج سے اچھی جوب کیا تھا اس کے مائن میں بس ایسی رسپونسیبیلیٹی تھی اس کے دل میں علی کا جب شہادت ہوئی تو آپ لوگ باقی فیملی تھے ہم سب کربلا گامشاہ میں تھے جب میرا بھائی زخمی ہوا پہلے زخمی ہوا تین دن زخمی ہوا تین دن زخمی ہوا حوش میں تھے باتچیت کر رہے تھے جی بالکل رانے صاحب علی کی عمر کیا تھی جب وہ شہیح عمر تقریبا چوبیس سال اور پانچ ماہ تھی علی کیا تھا وہ سی ایس ایس کر رہے تھے علی سی ایس ایس کر رہے تھے جی سی ایس ایس کر رہے تھے رانے صاحب علی جب ہسپٹل میں تھے تو کیا باتچیت آپ کی علی اور آپ کی ہوتی رہے تھے در سے پہلے میں خود جانے لگا جا تو میں نے جانے گارادا کہ ہم چلتے ہیں میں نے ان کی والدہ سے پوچھے میں نے کہا گاڑی کدھر ہے کہتے وہ تو علی لے کے ہیں میں کہا اچھا میں غسل کرلوں تو میں بھی جا رہا ہوں اتنی بھی بم دماغے کی آواز آئی تو ان کی والدہ مجھے کہتی کہ فوری پاور پر نکلو تو انہوں نے کہا کہ باٹی میں بھم دماغہ ہو گیا علی کو فون کرو کہا ہے تو ویسی میں نے جب علی کو فون کیا آپ بات کیے ان سے تو میں نے کہا لیا آپ کہاں ہیں پاپا میں ٹھیک ہوں یار میں نے کہا دماغہ ہو گیا بچیوں کو لو یہ بھی چھوٹا بھی ان کے ساتھ تھا بچیاں بھی تھی تو آپ جلدی سے فوری طور پر آ جائیں تو میں نے کہا پاپا میں نے بچوں کو بھی دیا اور حسن میرے ساتھ ہی اب بچیاں گھر چل گئی ہیں تھوڑی دیر کے بعد کچھ آئے باپ جہاں سے کالوڑی سے آئے اس کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ علی کدھر ہے علی کدھر علی نہیں ابھی گھر آیا تاکہ ان کو بلکل بتانا نہیں چاہتے تھے کہ علی ساتھ کیا واقع ہوا لیکن پھر ان کی ایک دوست تھی ان نے کہا کہ بھائی رہاں پا تچل ہے کہ علی بم دماغہ میں زخمی ہو گیا تو ہاسپیٹل میں آئے ہم اسی وقت جب پہنچے ہاسپیٹل پہنچے تو کہا وہاں پہ ایمرجنسی میں تو علی رضا کو فرس ٹریڈو نے دیا پیٹ پولتا جا رہا تھا جب میں نے دیکھا تو مجھے دیکھے ہس پڑے حالانکہ بہت انجر تھے تو میں نے کہا یار کیا آپ نے کیا کہتے ہیں نہیں باپا کوئی بات نہیں میرے تمنات تھی کہ اکثر کبھی بے اسے پوچھا کرتا کہ باپا جوانی میں شہادت کی موت ملے تو وہ کیسی ہوتی ہے تو میں نے کہا ہے یہ تو انبیاء کا سلسلہ ہے بیٹا ان آئمہ تاہرین کے بات ہے شہادت ابام حسین کا فرمان ہے اگر جسم موت کے لئے بنا ہے تو اس کے لئے شہادت صاحب سے بڑا توفہ ہے تو جب ان کا وہ آٹھ نو گھنٹے کے بعد ان کا پریٹ کر کے باہن نکالا تو تقریبا پتا چلا کہ اٹھائیس تیس بہت نہیں ہیں بلڈ کی انہیں اتنی بریڈنگ ہو چکی تھی باڈی پارٹ کون سے زیادہ ان جروعات یہ اس میں پیٹ بے لگی تھی جس سے کہ لیور زیادہ ڈیمج ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس کے کڈری بھی ڈیمج ہو گیا تھا جب اپریٹ کے بعد میں نے وہاں پہ میرے کئی میڈیکل کالج میں تھے تو وہاں پہ سی میرے سٹوڈنٹ تھے وہ ہی وہاں پہ سرجنٹ تھے مومن تھے سید تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ آجے اندر آپس میں گیا تو انہیں کہا کہ مولا کے سپورٹ کریں آپ مولا امام زمانہ بچا جائے تو بچا جائے وہ کرنا ساتھ صورت ایسی لی آپ کو تیار رکھیں تو لیور کی یہ اتنا ڈیمو جو چکا ہے کہ میں نے ایسے جیسے ہاتھوں سے فلودہ نکالتے ہیں ایسے میں نے باہر نکال کر تقریبا ٹوئی پرسنٹ جو تھا لیور وہ بچا تھا اکیس رمضان کو اور انہوں نے اپریٹ ہونے کے بعد تقریبا رات کو بارہ ایک بجے انہوں نے پیشنٹ کو اپریٹ کر کے وارڈ میں بھیجا اس کے بعد صبح جب لوگ اب غاملہ یہیں بے تھے تو ماشاءاللہ ہوش آ گیا مجھے اکثر ایک ربائی سنایا کرتا تھا کہ عشق نبی ولائے علی اور غم شبیر یہی زادے سفر ہے مجھے بابا جی دنیا سے لے جانا اے ازرائیل میری تلاش میں مت پھرنا صفے عذاب پہ ملوں گا وہیں سے لے جانا جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں نے کہا اے ایلی یہ آپ مجھے ربائی سنایا کرتے تھے تو یہ صفے عذاب پہ ہی آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ سے ہوا ہے کہیں وہ آپ کی ربائی آپ پہ فٹ تو نہیں آ رہی پاپا جی سب بڑی میرے لئے کیا ساتھت ہوگی کہ میں مالا اے کائنات کے حضور میں حاضری کے لئے پیش ہو جاؤں بڑی سوچ و فکر کا مالک تھا اور میرے ساتھ ان کی فرنشپ تھی کیونکہ میں نے اکثر ان سے کہتا تھا کہ یار کوئی دوست بنانا ہے تو میرے سے بڑھ کر آپ کو کوئی دوست لئے ہوگا ان کا درد جو انہوں نے اپنے اپنی بزرگی کے دوست کی شہادت کی صورت بیان کیا اس نے مجھے بھی رنجیدہ کر دیا اپنے آساب پہ قابو رکھنا پڑا یہ جان کر کہ مذہب کے نام پہ اور جنت کے حصول کے لئے ایک انسان اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شخص نے نہ صرف ان کا بلکہ ان کے جیسے اور کئی خاندان اجار دیئے موت برحق ہے جس نے آ کے ہی رہنا ہے لیکن اپنے عقیدے کی جنت کے حصول کے لئے کسی کو مارنا ضروری نہیں ہے کسی کو بچا کے بھی جنت کمائی جا سکتی ہے شہید احسن عباس حیدر جو اس روز اس دھماکے کی ضد میں ہے ان کی فیملی ہمارے ساتھ ہے بھٹا آپ کا نام کیا مصطفی حجر جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کی ایج کیا تھی بارہ سال ابو کو جو قتل کیا گیا ابو کو جو شہید کیا گیا اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ان کی کمی آپ کو کہاں کہاں محسوس ہوئی بہت سی جگہ تیرے والدہ کو مائک دیجئے بہن یہ تو بچے ہیں ان کے تو سر پہ سے باپ کا سایہ نیراہ اور ان کی اس وقت شعور بھی ایج میں کم ہوتا ہے وہ مسائل وہ مسائل مسلسل پانچ سال سے آپ محسوس کر رہی ہیں کیا کیا کمی ہیں آج جو آپ کے شوہر آج ہوتے تو آپ کو نہ دیکھنی پڑتی ہے بچوں کو ہر موقع پہ ہی اپنے والی صاحب کی کمی محسوس ہوئی خصوصاً جب یہ کسی مکمل فیملی کی طرف نظر کرتے تھے اور ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے خصوصاً اس موقع پہ کہ جس وقت باپ گھر کا سربراہ ہوکے جو کام کر رہا ہوتا ہے بچوں کو لے کے جانا آؤٹنگ کے لیے خصوصاً آؤٹ آف سیٹی جب لے کے جا رہا ہوتا ہے کوئی باپ اس وقت یہ بچے بہت شدہ سے فیل کر رہے ہوتے ہیں یا گھر پہ کوئی خوشید کوئی غمی اب اس کے کالج میں ایڈمیشن کے سلسلے میں جس طرح یہ بہاگ دوڑ کرتا رہا تو اسے بہت زیادہ فیل ہوا کہ وہاں پہ ہر بچے کے ساتھ ان کے والد صاحب سر پہ تھے اس کے ایڈمیشن کے لیے کرتے رہے جد و جہد لیکن یہ ظاہر ہے اپنی والدہ کو لے کے یا تنہا خود ہی جاتا رہا اسے کافی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اس میں یقیناً سارا کا سارا برڈن آپ کے اوپر آگیا یہ عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لمحہ آپ نے کیسے کمپائل کی اپنے آپ کو؟ وہ سخت تو مجھے کچھ ایسے ہی لگا کہ چونکہ یہ جذبہ بھی تھا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے دین اسلام سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ جس موقع پر شہید ہوئے ہیں تو اصل قدریں یہی ہیں کہ دین اسلام کو بچایا جائے لیکن جو حقیقت دنیا کی حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ کہ سربرا کے نہ ہوتے ہوئے جو ایسا لگا کہ زمین جو ہے وہ پیروں سے کھی سک گئی ہے یہ حقیقت نہیں ان کی شہادت کے بعد آپ کی کوئی ریاست کی طرف سے مالی باسپورس کی گئی؟ اسٹیٹ کی طرف سے جی کچھ بھی نہیں وہ جو حکومت نے اس وقت کیا تھا تمام شہدہ کے لیے وہ ہی تھا آپ تک یہ ریسورس کس طرح سے کیا گیا؟ آپ کو اطلاع کس طرح سے دی گئی؟ آپ میں سے کوئی وہاں پر جائے وہ کوئی کے اوپر پہنچا یا ہسپٹل گئے؟ نہیں وہ اس وقت شدید زخمی ہوئے تھے ہسپٹل گئے احسن صاحب جب ہسپٹل میں تھے زیر علاج تھے آپ سے بات چیت کرتے تھے؟ ہوش میں آگئے تھے؟ پہرے ایک دو گھنٹے انہوں نے معمولی سی بات چیت کر کے اپنا بتایا کہ میں بج گیا ہوں میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن چونکہ ان کے برین میں جو چھرے ٹچ کر رہے تھے تو اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہائیڈ انجری تھی نا اس نے سارا کیس خراب کر دی نہیں بلکل کونچنس ہوں کونچنس ہو گئے تھے ہم نے جو ڈپلائمنٹ کی ہوئے ہیں وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے پی کوار بھی شامل ہیں بلنٹیرز بھی ہیں اسپیشل پولیس بھی ہیں اڈیشنل پولیس بھی ہیں اور اوہر ان آب جو آر بھی ہیں اور انجری کی ڈپلائمنٹ بھی ہیں ناظرین جب بھی کوئی حادثہ یا خدا نہ خواستہ دہشتگردی کا حملہ یا بم دھماکہ ہو تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ریسکیو کا جو کہ متاثرین کو زخمیوں کو شہدہ کو منتقل کرے ہسپٹل اور ان کو فرسٹ ایٹ دی جائے اس محرم میں ریسکیو کی کیا حکمت عملی ہے جاننا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اور اس حکمت عملی کو جاننے کے لیے ہم حاضر ہوا ہیں ڈی جی ریسکیو برگیڈیر ارشت صاحب کے پاس برگی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے محرم کے آشورے کو لے کے کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی پہلے سے کچھ پریکاوشنری حکمت عملی بناتا ہے تیاری کرتا ہے یکم حرم کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پورے پنجاب میں ہم نے اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کو الیٹ کر دیا اکورڈنگلی ہم نے ریسکیو کا امرجنسی ریکوبری پلان ریسکیو پلان میڈیکل امرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں ان کو ہم نے کیٹر فور کیا اس کے لیے سپیشلی ہم نے جتنے بھی جگہیں ہیں جہاں جتنے بھی امام آرگاہیں ہیں جتنے بھی ارکر روڈز ہیں جہاں سے مقصد پرسیشن گدرتے ہیں ان کو ہم نے ریکی کیا ہو اس حصہ میں ہماری تقریباً یکم محرم سے لے کے آج تک ایم نون دس محرم اور اس کے بعد بھی ہماری ایکٹیوٹیز رہتی ہیں اس وقت میں آپ کی انفرمیشن کریں بتانا جاتا تھا اگر ہم ان ٹوٹل دیکھیں پورے پنجاب میں تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ رسکیو ہمارے اس وقت آن ڈیوٹی ہیں دیکھن اس سے پہلے میں نے جو ایک کام کیا ہے میں نے تمام لوگوں کی نون دس محرم کے لیے ہمارا ایک ریڈ کورٹ ہو دی ریڈ کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ تمام اپنا جتنا پیفنیلیا مین پار رسکیو ہوئی کل تمام لوگوں کو آن ڈیوٹی کر دیتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی اس طرح سے کر دی جاتی ہیں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے منیسٹری آف انٹینئیر کی طرف سے پہلے سے الیٹس آ جاتے ہیں تو کیا آپ بھی ان الیٹس کے اوپر موو کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں جو جو ہائٹ رسکی ایریاز ہیں جہاں پہ تینکسن زیادہ ہو وہاں پہ رسکیو ڈیپلائمنٹ زیادہ ہو بلکل ہمیں پوری انفرمیشنز پوری انسٹرکشنز بہت پہلے رسیب ہو جاتی ہیں تو کوڈنگ لی پھر ہم اپنا پلان بناتے ہیں اور ان جگوں کو جا کے جس طرح میں نے بڑے شہر اور چھوٹے شہر میں رسکیو پلان میں کچھ فرق ہوتا ہے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہر میں ہمارے رسورسز کو ہم نے زیادہ ڈیپلائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں مجالس زیادہ ہوتی ہیں وہاں ان کے روٹس بھی لمبے ہوتے ہیں چھوٹے شہروں میں تھوڑے پوائنٹس ہوتے ہیں سینسٹے ویریہ جن کو کہتے ہیں مجالس جو ہوتی ہیں جا امام بھارگاہ ہوتی ہیں تو وہاں ہمارے رسورسز لیکن رسورسز ہم ڈیپلائی ضرور کٹنے ہیں جس طرح بھی میں بتا ہوں پورے پنجاب میں اس وقت پانچ ہزار سے زیادہ ہمارے رسکیو ڈیپلائیڈ ہیں اپنی ڈیوٹی اپنے فرائز منصفی کی ادائیگی کے لیے کیا رسکیو ڈیپارٹمنٹ کو باقی دنیا کے ساتھ مطابقت میں ملتا ہے اس ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ ہم پیچھے تو نہیں ہیں نہیں اس طرح کی بات کوئی نہیں یہ شاید فالس پرسپشنز ہیں ہمارے پاس لیٹس رکیپنٹ ہے گورنمنٹ و پنجاب نے ہمیں ریسنٹلی اربن سچر رسکیو کے لیے ہمیں لیٹس رکیپنٹ ایکل ٹو آرمی لینے کے لیے ہمیں انہوں نے گو ہیٹ دے دیا ہے ہم وہ بھی پرچیز کر رہے ہیں ہمارے پاس لیٹس رکیپنٹ ہمارے وہیکلز ہیں ہمارے وائلس سیٹس ہیں ہمارے فاسٹ موونگ ایمبلس کارز ہیں اور کارڈیک ایمبلس کارز ہیں جو کہ ہمارے پیشنٹ کو اٹھاتی ہیں اور ان کو تمام جتنی موجودہ دور میں بہترین جو ٹریٹمنٹ ایمبلیٹری ٹریٹمنٹ ایمبلس کارز دی جا سکتی ہے وہ ہماری ایمبلس کارز ان کو پروائیڈ کر سکتی ہیں وہ جو ڈپلائیمنٹ ہے اس کے اندر کیا میڈیکل ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں چار ہزار سے زیادہ جو پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ڈپلائیڈ ہیں اس میں سے تقریب سات آٹھ سو نو سو ہزار کے قریب ہمارے ایمٹی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشنز ہیں جن کو تمام سسٹم کو بینڈیجز انجیکشن لگانا ہے لوگوں کو ویکویڈ کرنا ہے لوگوں کو لٹانا سیسٹیٹ کرنا آکسین دینا ان کا سی پی آر کرنا انشاءاللہ آپ فصل ہی رکھیں ہماری یو سروس ہے وہ دن رات عوام کی خدمت کے لیے تیار ہے جہاں کہیں بھی کوئی ہماری روٹ پڑے گی ہم بہت ٹائملی رسپونڈ کریں گے ہم نے اس کا سارا انظام کر لیا بینڈیجز بہت شکریہ آپ کا گفتگو آپ نے ملاحظہ کی دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ آج کا دن اور کل کا دن اس ملک میں پر ام طریقے سے ہی گزرے ناظرین بات ہو محرم میں سیکیورٹی کی اور بات کی جائے پنجاب کے نو کروڑ عوام کی سیکیورٹی کی تو آئی جی پنجاب سے زیادہ بہتر موقف اور وضع دار دیان کسی اور آفس کا کنسیلر نہیں کہہ رہا سکتا وہی امپورٹنٹ ورشن ریکارڈ کرنے کے لیے ہم آئی جی پنجاب جناب مستق احمد ستیرہ صاحب کے آفس میں حاضر ہوا ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ جب آپ کا ڈپارٹمنٹ اس قسم کی صورتحال کے لیے تو آپ ریسورس نیوز کس طرح سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی سب سے پہلے جو ہم پلاننگ کرتے ہیں جس طرح محرم کا ایمٹ آیا ہے اس سال کے تو ہم پچھلے سال کے جو ایمٹس ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کن جگہوں پہ ٹربل ہوئی کن جگہوں پہ کوئی ایسا وائلنس ہوا کن جگہوں پہ کوئی اور وائلیشن ہوئی جو نئی مجالس یا دلوسوں کے حوالے سے کوئی انویشنز ہوئی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے سیکیورٹی پلان جو وہ ترتیب دیتے ہیں اس دفعہ کے سیکیورٹی پیرامیٹر جو لیے گئے ہیں ان کے اندر کوئی خاص چیز ہے کیونکہ اس دفعہ پھر تھرٹ ہے ہمیں نوارم دس موارم کی رات یہ تو لوکل کوئی ایسی ٹینشنز ہو سکتی ہیں لوکل کوئی ایسا کوئی فیوڈ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جھگڑا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا ٹیوریزم کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے تو پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جو ہے وہ ہم جو تھرٹ الیٹ آ رہے ہیں اس کی روشنی میں ہم نے زیادہ بطر ارینجمنٹ کیا ہے اور اپنے پچھلے سالوں کی جو سیکیورٹی میں جو ہم نے لیپسز جو کمیاں جو نوٹس کی تھیں اس کو بھی ہم نے مدے نظر رکھا ہے اس دفعہ فرقہ واریت کا زیادہ خطرہ ہے یا دہشتگردی کے حملے کا میرا خیال ہے کہ دہشتگردی کا میں بھی زیادہ جو حوالے سے ہماری تیاری ہے وزارت داخلہ کے طرف سے ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے جس کے اندر کہا گیا کہ ہائیڈروجن باوم کے تھروں لاہور میں حملے کا خطشہ بھی ہے یا استعمال کیا راستہ ہے دیکھیں وہ تھرٹ الیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایک موڈس اپرینڈے یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا جس پہ ہم نے میٹنگ سپیکن اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ میں ان سب کو سنسٹائز بھی کیا گیا اور یہ جو مٹیریل اس میں انوالو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کافی جو ہے وہ پرونٹیب میئرز بھی لی گئی خدا نہ خواستہ گر یہ شیطانی طاقتیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس قسم کا کو حملہ کرتے تو ہائیڈروجن بوم کے زیادہ کیجولٹیز تباہی زیادہ نہیں ہائیڈروجن بوم اس کو ناک ہے ایک مٹیریل کے طور پر باقی اس کے اور کمبینیشن کے ساتھ انہوں نے کہا تھا وہ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں دوزار دس میں جو گامشاہ والا حملہ ہوا تھا اس کے بعد ایک کلدن تنظیم نے جو کہ فرقہ واریت کے اوپر کام کر دی ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی وہ کلدن تنظیم ابھی فنکشنل لئی ہے اور کچھ عرصہ پہلے اس کے ہیڈ کو بھی جو ایکزیکیوٹ ہوگا ہے وہ پولیس مقابلے کے اندر اس کی طرف سے کوئی خچا ہے سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ بہت ایکٹیو ہے اس دفعہ دیکھیں پنجاب میں ایس اچ کوئی ایسی تنظیم ایکٹیو نہیں ہے اور یہاں پہ ہم نے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو بڑا ری بیمپ کیا ہے بڑا سٹنن کیا ہے ان کے اندر سی ٹی ایف آپ کے علم میں یہ ہے کانٹر ٹیرزم فورس بنائی گی ہے جو کارپورلز پہ مشتمل ہے اور وہ انہوں نے اپنا نیٹ ورک پورے پنجاب میں اسٹیبلش کر لی ہے تو اے سچ کوئی پنجاب کے اندر تنظیم بظاہراً کوئی ایکٹیو نہیں ہے اور کوئی خفیہ طریقے سے کسی جگہ کوئی چھوٹا موٹا اور وہ گروپ اگر آئے گا بھی تو وہ باہر سے آئے گا اور یہاں پہ وہ میبھی ان کو کوئی فسیلیٹیشن ملے لیکن جو پوٹینشل فسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں ان کے یا کوئی ہائی ڈاؤٹس ہو رہی ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس پہ ہم نے خاصی اپنی مانٹرین اور سربیلنس جو ہے وہ سٹکٹ کی ہوئی ہے آئی جی سب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس مین پار پولیس کے پاس اتنی نہیں ہے تو سیکیورٹی کے خشات کو دور کرنے کے لیے کیا رضاکاروں کو بھی لیا جاتا ہے آن بورڈ کیا جاتا ہے پولیس رپارٹ پر ان کو پرٹیکلر پرٹیننٹ دنوں کے لیے کوئی ٹرین کرے اور ان سے ان کی انپوٹ بھی لے یہ جو ایمٹ ہیں محرم کے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نیچولی جتنے زیادہ ایمٹ ہے اتنی تو فورس آویلیبل نہیں ہو سکتی اگر ہم ہر مجلس اور جلوس کو کہیں کہ جی اس کو ہم نے فول پروس سیکیورٹی دینی ہے پورے پنجام میں آج ایک ہزار تین سو ترانویں جو ہیں وہ جلوس ہیں ایک ہزار تین سو ترانویں اور مجالس جو ہیں وہ تین ہزار ساس سو چو سٹھ ہے لیکن ہم نے جو ڈپلائیمنٹ کی ہوئی ہے ان پہ وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ہے جس میں پولیس بھی شامل ہے پی کو آر بھی شامل ہیں بلنٹیرز بھی ہیں ایڈیشنل پولیس بھی ہے ایڈیشنل پولیس بھی ہے اور جو آر بھی اور انجر کی ڈپلائیمنٹ بھی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس کے علاوہ جو ٹینت محرم ہے جو سب پیک کرے گا خاص طور پر جلوسوں کے حوالے سے اس دن جو ٹوٹل جلوس ہیں پورے پنجاب میں یہ دو ہزار ساس سو اٹھائیس ہیں اور جو مجالس ہیں وہ دو ہزار چھے سو چودہ ہیں اور ہماری جو ڈپلائیمنٹ ہوگی اس دن وہ دو لاکھ کے قریب ہوگی آئی جی صاحب آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے آئی جی پنجاب کی گفتگوہ آپ نے ملاحظہ کی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کرے کہ اس دن پورا پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ محفوظ رہے اور کسی ظالم کے دل میں اتنی حمد نہ ہو کسی معصوم کی جان لے منفید ایک ہیں اس قوم کے نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں وہ لوگ جو اپنے مذہبی اقیدے کے احترام میں دوسرے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جنت کا مکمہ رہے ہیں یا وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کا فیڈبیک دینا ہمیں نہ بھولیے گا مذبان احمد عمران خان کو ہم لوگ کی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد